میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے کپتان کے کام کیا تھے کپتان نے معاشی محاصبر جو کام کیے وہ تمام دنیوں کو پتا ہے کہ کووڈ کے اندر ٹیکسٹائل پوری دنیا میں بند ہوئی لیکن پاکستان میں سمارٹ لارڈ ڈاؤن سے انہوں نے اس کو کھلا رکھا کہ ہماری انڈسٹری بند نہیں ہونی چاہیے اور یہ وہ انڈسٹری ہے جس نے ساڑھے چار ارب ڈالر کی براندار کی اور پاکستان میں سرمایا آیا اور جس سے لوگوں کو نوکریاں ملیں اور اس کے بعد فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے اس نے خود اعتراف کیا یہاں کراس ٹاکس پلیز یہاں کراس ٹاکس یہاں کراس ٹاکس دی آپ پلیز کیوں انٹرپ کر رہی ہیں میری انڈریبل میمبر سے درخواست ہیں آپ اپنی تکویر کریں کھلے دل کے ساتھ پوری کریں یہ آپ تو ان کو انٹرپ کر رہی ہیں یہ معاشی محاز کی میں بات کرتا چلوں تو کووٹ کے اندر ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں چار کروڑ لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے لیکن میرے کپتان کی بہترین حکمت عملی پر پاکستان میں صرف پندرہ لاکھ لوگ اس بیماری کا شکار ہوئے جس میں سے نائنٹی ایٹ پرسنڈ لوگ جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے بلکل صحت بند اور طوانہ ہو گیا اس کے بعد صحت کار کی بات کریں میرے کپتان نے غریب اور امیر کا فرق ختم کر کر سب کو آٹھ کروڑ لوگوں کو جن کے شنافتی کارڈ بنے ہوئے دیسے ہیلتھ کارڈ جاری کیا جس سے پچیس لوگ پچیس کروڑ لوگ استفادہ حاصل کیا یہ وہی کسان کارڈ تھا سر یہ وہی ہی ہیلتھ کارڈ ہے جس سے ڈاکٹرز ہسپٹل میں جہاں صرف عمرہ جا سکتے ہیں جہاں پر صرف بیروکریٹ جا سکتے ہیں وہاں پر ایک غریب آدمی کے بھی دل کے سٹنٹ پڑے تو ڈاکٹرز ہسپٹل سے پڑے وہ اس کی وجہ صرف میرا کپتان تھا اگر آپ دوسرے ہسپٹل میں دیکھیں سرجی میٹ ہسپٹل جہاں بھی جائیں میں نے وہاں پر دیکھا ایک رکشے والا بھی وہاں پر ڈیلسز کرا رہا ہے جہاں سے ایک ارب روپے کا مالک آدمی بھی ڈیلسز کروا رہا ہے یہ میرے کپتان کے کارنامے ہیں اس کے بعد بات کی جائے حساس پروگرام کی تو حساس پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ میں یورم میں اور برطانیہ میں یہ پروگرام آئے ہیں لیکن پجتر سال کی تاریخ میں پہلی زفعہ یہ جو پروگرام ہے یہ حساس پروگرام ایران خان صاحب ہی لے کر آئے میرا کپتان ہی لے کر آیا اور حساس پروگرام میں ایک سو پندرہ منصوبے ایسے تھے جن میں پناہ گاہے بلاسود کرزے ہنر سازی شلٹر ہوم بیبزیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل کر سپورٹ انکم سپورٹ پروگرام رکھا جس سے تمام لوگوں کو فائدہ ہوا راشن کار دیا کسان کار دیا جو لندن پلان والوں سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں رہا کر یہ ختم کر دیا جس کا اطراف ہماری صاحب کا ایم پی اے جگرو موسن نے کیا کہ انہوں نے یہ ایک ایک رب رپیہ ایم این اے اور ایم پی اے میں بانٹ دیا ہے جس کا اشتہاری کمپنی